ڈی پی کے نیوز تیور وحی انداز نیا راجستان میں بارش نے بدلا موسم کا مجاج کوہرے نے دی دستاک ہونے لگا ہلکی سردی کا احساس بھاوانی منڈی کے مشرولی میں ویدالے میں لگایا تالا چطرورت شرینی کرمچاریوں کو لگانے کی مانگ کی شاپور میں موکھی منتری جن سیوہ بھیان میں پاؤنچے پردیش کے گرہ منتری ساتھ میں موجود رہے راج منتری شریش بھاکھڑ اور خبریں وستان سے راجستان میں موسم بارش کے ساتھ ہی کروٹ لینے شروع کر دی جیپور اجمیر بھرتپور کوٹا اوڈیاپور سنبھاک کے 22 جلوں میں 11 اکٹوبر کو بھی بارش اور بجلی گرنے کی چتابنی جاری کی گئے ہے اس بیچ پر تابگڑ بارہ اور بھرتپور سمیت کچھ جلے میں منگلوار کو کوہرے کے آگوش میں لپٹے نجر آئی ادھر بارش نے کسانوں کے چہروں پر چنتا کی لکیریں ڈال دی راجے کے الگ الگ حصوں میں پچھلے 3 سے 4 دن سے ہو رہی بارش کے چلتے تاپمان میں 8 سے 12 ڈگری سیلسیس تک گراوٹ نے موسم کو تھنڈا کر دیا ہے بھرتپور جیپور اور اوڈیاپور سنبھاک میں جیادہ بارش ہوئی ہے موسم میں آئے بدلاو کے چلتے پر تابگڑ شہر اور بارہ جلال صبح سے ہی کوہرے کے آگوش میں لپٹا ہوا نجر آیا صورتگر سے خبر جہاں ویدان سباہ چیتر کی راجیہ سہروں اچھ مادے میں ایک بدالے میں جلال پریشت صدر سے ہے دروپتی راجش بھادو نے ویدارتھیوں کی مانگ پر پرنٹر سکینر بھینٹ کیا راجش بھادو نے ویدارتھیوں کو سمبودت کرتے ہوئے کہا کہ ویدالے میں کسی پرکار کی ساہتہ کی ضرورت ہوگی تو ہماری طرف سے پورا سہوگ ملے گا بھادو نے ویدالے میں کمرہ نرمان کی بھی گھوشنا کی ہے انوبگر سے خبر جہاں لونیا کے جالو والا مائنر کے پانچ چھ سات آٹھ جے ایم کے کسانوں دوارہ موگوں کو سیجھ کرنے کی مانگ کو لے کر چل رہاں بے میادی انچن آج تیسرے دن بھی جاری ہے دوسری اور سترہ ایملڈی کے ہیڈ پر بھی پچھلے کسانوں دوارہ موگوں کو شتیگرست کرنے والے لوگوں کے خلاف کاروائی کرنے کی مانگ کو لے کر ساکیتک دھرنا تیسرے دن بھی جاری ہے کسانوں نے بتایا کہ موگوں کو شتیگرست کرنے کے کارن کسانوں کو نرداری تماطرم میں پانی نہیں مل پارا جس کارن کسانوں کی فصل خراب ہو رہی ہے اور نئی فصلوں کی بیجائی پر بھاویت ہو رہی ہے کسانوں نے سنچائے ویبا کے دکاریوں پر آروپ لگایا کس سنچائے ویبا کے دکاریوں کے دوارہ منمانی کی جاری ہے اور ٹیل کے کسانوں کے ساتھ اگنیائی کیا جارہا ہے جالاوار کے بھوانی منڈی سے خبر جہاں مشرولی میں ویدالیوں میں تالہ لگا دیا ویدالے میں شٹاف کی کمی کو لے کر یہ تالہ لگایا گیا چھاتروں کا کہنا ہے کہ ادھیاپکوں کی کمی کے چلتے ہماری چھٹی بھی جلدی کر دی جاتی ہے کبھی کبھی تو پراتھنا کروا کر ایک دو پیریڈ کے بعد ہی چھٹی کر دی جاتی ہے اس کے علاوہ ویدالے میں چطورتھ شرینی کرمچاری بھی نہیں جس کی وجہ سے ویدالے میں پانی بھرنا جھاڑو لگانا یہ کام بھی چھاتروں کو کرنا پڑتا ہے چھاتروں کا کہنا ہے کہ اگر جلدی سے جلد ہماری مانگیں پوری نہیں ہوئی تو ہم اوگر دھرنا پر درشن کریں گے جیپور میں دینگو کے راجے میں پڑھتے ہوئے مریجوں کی سنکھا گیارہ دن میں پچیس سے زیادہ موت ہو چکی ہے وہیں شٹار ہوسپیٹل نے دیپاولی کشو باوسر پر گریب مردنوے ورد دینگو کے گمبھیر مریج جن کی پلیٹس پچاس اجار سے کم ہو ان کو پلیٹس آر ڈی پی ایش ڈی پی کی آبشکتہ ہو ان کے مہنگے علاج سے نجات دلانے کے لیے بینا پلیٹس چڑھائے علاج کے لیے نیشلک ڈینگو پرامر شویبھرتی شیور پرارم کر رہا ہے گورتالب ہیشٹار ہوسپیٹل نے گتورش میں ہزاروں ڈینگو کے گمبھیر مریجوں کا بینا پلیٹس کے چڑھائے مات پر دو سے تین دن میں سفل علاج کیا جا رہا تھا پرتیک ربیوار کو سینئر سیٹیجن وے گمبھیر بیماریوں سے اگریسیت مریجوں کے لیے لگنے والے سنڈے فری کلینک میں نیشلک چکیتسہ کے ساتھ ایسائے وردوں کو گرم وستر وے اپہار بھی بھی بھیٹ کیا جائیں گے سٹار ہوسپیٹل کے ندیشک ڈاکٹر راکریش کے دعوت نے بتایا کہ ڈینگو چکیتسہ شیور دپاولی تک جاری رہے گا ڈینگو کا راجے میں بڑھتا ہوا پرکوپ اور سماچار پتروں میں چھپی آج سماچار کی گیارہ دن میں پچیس سے زیادہ موتے کیول ایس ایم ایس میں ہوئی ہے سٹار ہوسپیٹل کی ندیشک ڈاکٹر ریکھا کے دعوت نے اس سماچار کا سنجان لے کر رویوار سترہ اکٹوبر سے تیس اکٹوبر تک کیا دپاولی تک وشال ڈینگو اپچار شیور اسٹار ہوسپیٹل پر پر آرمب کیا ہے اس شیور کے تحت دینگو کی گمبیر مریج جن کی پلیٹ لیٹس پچاس اجہر سے کم ہو گئی ہے اور جن کو اور ہسپتالوں میں آئیشو یا ان کو ایس ڈی پی یا آر ڈی پی کیا ہوشکتا ہے ان لوگوں کو مہنگے علاج سے نجات دلاتے ہوئے بینا ایس ڈی پی کے بینا آر ڈی پی کے اور بینا مہنگے خرچی لے علاج کے ان کا علاج لینے کا علاج کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے اتا آپ کی نظر میں کوئی ڈینگو سے پی ڈی تھو جس کی پلیٹ لیٹس کم ہو آئیشو میں بتایا جا رہا ہو رکھنے کیا ہوشکتا اس کو آپ ترپیہ کر کے اس دپاولی میں کسی کے گھر کا دیپ بجھنے نے دے اور اسٹار ہسپٹل میں ڈینگو کا اپچار ہم چوئیس گھنٹے کر رہے ہیں اور گریب کو نیشل پرامش و بھرتی سویدہ اپلقد کرائی جا رہی ہے اور انہیں کو بھی ویشیش ریایتی دروں پر الاج اپلقد کرائی جا رہا ہے ڈاپٹر راکیش کے دعوت نے میں اسٹار ہسپٹل کا مدیشک ہوں اور آپ لوگوں سے سبھی سے ہی پراتنا کرتا ہوں کہ کوئی بھی بھرت ملے ایسا ہے ملے اس کو آپ سنڈے کے دن صبح آٹھ سے گیارہ اسٹار ہسپٹل پر بھیجیں ہم اس کے جیون میں نئی امنگ لاتے ہوئے ان کو گرم دیتو کے ویشتر پردھان کریں گے اور دیوالی پر اپاہر پردھان کریں گے نیشل چکیسہ کے ساتھ ہم سینئر سٹیجنز کا سمبان کرنا اور ان کی جرورتوں کو پورا کرنے کا بھی بیڑا اٹھایا ہوا ہے اچھا ہے آپ لوگ میرا سیوگ کریں اور سینئر سٹیجنز کی اٹھان میں مدد کریں جو پر سے کبر جا شیاسن گرہ جیل سنسدیہ کاریا ویدی ویدھائی کاریا ویپاک کے منتری ڈوکٹر نروتم مشرا ایک دیوسی ہے شوپر دورے پر پہنچے نروتم مشرا نے شوپر جلے کے آدیواسی ویقاز کانڈ کراحل موکھالیا ستیت راج کیا اتکرشت اوچ مادی میں ایک بدالیا پرانگر میں موکھا منتری جن سیوہ بھیان انترگت آئو جی چھے ور کو موکھا تھیتی کے روپ میں سمبھودیت کرتے ہوئے کہا کہ پردھان منتری نریندر موڈی جی کے نیتفرتوں میں راشتری ویاد سنسکرتی ویسے پہتا کو نئی آیام ملے ہیں اس کے بعد شوپر پہنچ کر لوگوں کی سمسیوں کو سنا اور ساتھی جگہ جگہ لوگوں نے گرہ منتری نروتم مشرا کامالا وی شریفل دیکھ کر سواگت کیا سبھے ہمیں مکھمندری جن سیوہ آبھیان کا کارکترم سنسامل ہوئے مانی سوریس راٹ کھیڑا جی ہمارے پیڑکوڑی منتری پردیس میں سبھی جلا مکھانیوں پر مدھان سواہوں میں مانی مکھمندری جی کے دوارہ دو دو کا گروپ بنایا گیا اس میں میں مانی سوریس جی کے ساتھ ہوں ابھی سبھے اس کارکرم کے بعد میں ابھی اسپطال کا نریچ چڑھ کیا اس کے بعد میں ایک چھاترہ بات بچھاؤں جی کارکرتاؤں کے ساتھ بیٹھنے والے بھوجن کرنے والے کانگریس سرکار کے سامنے میں کوئی بھی چیز کی شروعات نہیں ہوئی صرف کرم کانڈ ہوئے تھے جیسے دس دن میں دو لاک کا کرجا یہ ایک پاکھنڈ تھا ایک کا بھی نہیں ہوا اگر ہوا ہو تو آپ بتاؤ چار ہزار روپے مہینہ پندرہ مہینے میں پندرہ چوک ساٹھ ساٹھ ہزار روپے کسی کو ساٹھ چھے روپے نہیں ملے وہ ایک پاکھنڈ تھا ویسے ساپتہ ایک اوکاس ان کا ایک پاکھنڈ تھا لکھت میں جھوٹ بولنے والی پارٹی اگر کوئی ہے تو کامنیس پارٹی چندیری سے خبر جہاں سوہاگین مہلاؤں کا سب سے بڑا پراؤ کروا چوت سوہاگین مہلاؤں نے گروبار کو دھوم ڈھوم کے ساتھ منایا اس دوران مہلاؤں نے چاند کو چھلنی سے نیہارا اور اپنے پتھی کی لمبی آیو کا بردان مانگا اس موقع پر مہلاؤں نے دن بھر نرجلہ رہ کر اپنے پتھیوں کی لمبی عمر کی کامنا کرتے وی ورث رکھا جس میں شام کو چاند کی درشن کر پتھی پرمیشور کے ہاتھوں پانی پی کر کھولا اس دوران چاند کو اردھی دیا گیا پوج اچ دوران مٹی کے بنے کرووں کو سوہاگین دوارہ بدلا گیا کرووں میں مٹھائی پانی بھر کر سوہاگین نے دوسرے کے کرووں سے بدلا شوپر میں جلہ مکھالے کے پاس خاتولی تیراہے پر عجیب چمتکار سامنے آیا گوویند سومن کی چائے کی دکان پر بنی چائے اپنے آپ ہی کھاری ہو جاتی ہے اسے چمتکار کہیں آند وشواس لیکن سچائی کو نکارا نہیں جا سکتا سنچالک گوویند چائے والے نے بتایا کہ کہیں سے دودھ لے کر آتا ہوں لیکن چائے بنانے کے بعد اپنے آپ کھاری ہو جاتی ہے جب دودھ ڈیری سے دودھ منگویا اور چائے بنوائی تو کھاری ہو گئی آس پاس کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یا تو یہ چمتکار ہے یا پھر کوئی یہ سمجھ میں آج گل کا modern جمان ہے اس میں آپ یہ نہیں بول ستے کیا مگر یہ چمتکار ہی مانو چاکے صاحب چھ مہینے سے دو بجے قراب ہو جاتا کبھی چیار بجے قراب ہو جاتا کبھی دن پر قراب نہیں ہوتا اور اب اشتراغ لگا اس روز دیلے قراب ہو چاہی بناتا ہوں یا چاہی بنتے چند دکھ ہو جاتا اوٹو میٹنگ اس میں نماغ کچھ بھی مانو چمتکار مانو یا دو سوا مانو یا میرے نصیب کے بڑے مانو کچھ بھی مانو کچھ نگر سے خبر جان تراشتی سماجی سنگٹھن روٹری کلب کچھ نگر وی راج آئی ہسپیٹل گورکپور کے سنگ تطو دان میں مالتی پانڈ بالی کا انٹر کولیج ویر عبدال حمید نگر بلوہی مداری پٹی کسی اور جنپد کچھ نگر کے پرانگن میں نیشلک نیتری جان شیور کا ایوچن کیا گیا سولہ اکٹوبر کو سوبہ دس سے چار بجے تک کیا جائے گا ایک پیس پیگ گپتی کے مادیم سے روٹری کلب کشی وی وی شیور دو بلڈ شگر ٹیسٹ وی موتی بند آپ رہے روٹری کلب کشی نگر اور گورک پور کی پرتش راج آئی ہسپیٹل کے سنیوک تتو ادھان میں آگامی 16 اکٹوبر 2022 کو ایک نیشلک نیتر جان شیور کا یو جن کسی ایستیت شریمتی مالتی پاندے بالی کا انٹر کالیج کے پرانگڑ میں کیا جارہا ہے نگروازیوں سے انرود ہے کہ ادھک سیدھک سنکھیا میں اس کارکرم میں سملت ہو کر لاب اٹھا ہوئے خبر چنڈگڑ سے جہاں بھوٹینک گارڈن میں 12 سال کا ماسوم ڈوب گیا چنڈگڑ کے تھانہ سارنگ پور کے انفرگت آنے والے بھوٹینک گارڈن میں برساتی پانی کی بنی جھیل میں کھڑ لہورہ کے دو ماسوم کھیلنے کے لئے پہنچے ایک ایک یوک پانی کی جھیل میں ڈوبنے لگا جس کے بعد اس کے ساتھی نے شور مچایا اور گارڈن کے کرمیوں نے اس کی سوچنا پولیس کو دی موقع پر پہنچی پولیس اور گارڈن کرمیوں کی مدد سے باہر نکل سیکٹر سولہ سرکاری اسپٹال میں بھرتی کروایا پولیس نے یوک کی پہچان کھڑا لہورہ کے 12 سال کے محمد سمیر بتائی سیکٹر سولہ سرکاری اسپٹال کے ڈاکٹر نے 12 سال کے محمد چمیر کو مرد کو شید کر دیا اور پہنچے پہنچے تو بھٹین کھڑا کرمچاری تھے چار پہنچ اور سیگر دیفنس والے تھے تو اسپٹال سکٹر کیا گیا گیا جو سولہ سپٹال بیجھ جگہ ہے ابھی وہ بھیج آئے اسپٹی پہنچے تو کیا نام کچھ اس کا نام کو پتہ کلا ہے کہ اس کا نام محمد سمیر ہے اور راجستان سمرد وراثت ہے اس کی شان راجستان